اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم آپ کے لئے کو مزیدار ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا عنوان ہے دودھ سے مکھل نکالنے کا طریقہ آج کے اس ویڈیو میں مفتی صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بکری کے دودھ کیا مکھل نکالیں گے تب ویڈیو میں بہت مزید آنے والا ہے آپ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں تو دوستو شروع کرتے ہیں میں آپ کو ایک نیا ٹیکنیکل کام بتاؤں آپ بھی بولیں گے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا یہ پکری کے دودھ کا گھی نکل رہا ہے پکری کے دودھ کا جو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا مزا نہ آئے پیسے واپس پتہ نہیں کیوں موڈ آف ہے ٹلو میٹل ہوگا میں اس کو بول رہا ہوں آج ہو اببو کے ساتھ مل کے گھی نکالو لیکن نہیں مان رہی ہے اصل میں اس کی اممہ نے اس کو ڈیوٹی پر لگایا ہوئے شاید اس لئے اس لئے عصا آ رہا یہ زیادہ بہتر ہے پکی کھیلنے سے بہتر ہے کہ یہ کر لیں بہت پیاری آوازیں نکالتی ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو ایک نیا ٹیکنیکل کام بتاؤں آپ بھی بولیں گے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا کبھی مرگیوں کے انڈے بٹھایا رہے ہوتے ہیں کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ میں نے بگری کے دودھ کی ملائی جمع کی ہے تھوڑا سا اس میں گائے کا دودھ کی ملائی بھی ہے اس لئے پیلا پیلا ہو رہا ہے ورنہ یہ ساری بگری کے دودھ کی ملائی ہے اس کا میں نکال رہا ہوں گھی انہوں میں میرے شوق ہیں تو یہ ہے برف یہ بھی برف کا پانی ہے جب آپ یہ ٹیکنیکل طریقہ بھی دیکھیں برف ڈال دیا اس میں ساری ملائی اس میں اُلڑ دی اور پانی ڈال دیا اور یہ اللہ کا نام لے اس کو یہ مشین میں نے اس کے لیے سپیشل خریدی ہے مجھے دیسی گھی خالص مل جاتا ہے الحمدللہ لیکن اپنے ہاتھوں سے گھی نکالنے کا علاقی مزا ہے یہ دیکھ رہے ہو آپ اب ہو یہ جائے گا کہ اس کے اوپر آ جائے گا مکھن یہ بکری کے دودھ کا گھی نکل رہا ہے بکری کے دودھ کا جو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا اب اس کے اوپر آ جائے گا مکھن مکھن آیا گا تو ہم مکھن کو کریں گے نکالیں گے اس کے بعد اس کو کریں گے گرم اور گرم کر کے مکھن الگ ہو جائے گا گھی الگ ہو جائے گا مزا نہ آئے پیسے واپس یہ کبھی فارے ہو فراغت کا ٹائم ملتا نہیں ہے مجھے کبھی ملے تو ان ایکٹیویٹیز میں اپنے ٹائم کو میں سرف کرتا ہوں بکری بھی ہمارے گھر کی ہے خوراک بھی اس کو ہم اپنی مرضی کی کھلاتے ہیں بھی بھی ہماری مرضی کا نکالنا بکری کے ذمہ داری ہے ابھی گائے بھی ہماری اس کی بھی ملائی بہت اکھٹی کی بھی اس سے بھی انشاءاللہ ہم مکھن نکالیں گے پھر یہ مکھن ہم کھاتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بچے بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں مزہ نہ آئے پیسے واپس جو نے نے اس کو بھٹکن ڈکھ دیا چھیٹے باہر نہ ہیں ہم نماز پڑھ کے آئیں گی مشین ہی سی درہ چلتی رہے گی نماز بھی ہو جائے گی اور گھی بھی نکلتے رہے گا صبح علیہ اثر کی نماز کے بعد لوگوں کو ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہے کچھ لوگوں کو میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ بلکہ پڑھاؤں گا اس کے بعد کچھ ملاقاتیں ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئیں گے تو یہ مکھن نکل چکا ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب یہ تک مکھن اوپر آگیا ہے یہ ہماری ٹیلو میٹللو ہے اس کو بھی میں اپنے ساتھ بولا رہا ہوں لیکن آج اس کا موڈ آف ہے پتہ نہیں کیوں موڈ آف ہے ٹیلو میٹللو کا میں اس کو بول رہا ہوں آجو اببو کے ساتھ ملکے گھی نکالو لیکن نہیں مان رہی ہے یہ چھوٹے بھائی کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے آوے ٹیلو میٹللو موڈ آف ہے اس کا اببو سے پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہے بولا رہا ہوں نہیں آرہی موڈ آف ہے چلو میٹللو ہے نا آدھی انام ہے اس کا یہ ماشاءاللہ بہت شوق سے دیسی گھی کھاتی ہے اس کو ہم نے آدھی ہی دیسی گھی کا بنایا ہوئے صبح ماشاءاللہ دیسی گھی سے روٹی کھائے گی اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اببو گھی نکال رہے ہیں تو اببو کے ہاتھ بٹاؤ لیکن موڈ آف ہے ہوتا نہیں ہے لیکن آج پتہ نہیں کوئی بات دل پہ لے گئی ہے شاید کیوں بھئی ہا دیا غصہ آ رہا ہے ارسل میں اس کی اممہ نے اس کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوئے شاید اس لئے غصہ آ رہا ہے چلوٹی اچھا ٹھیک ہے نہیں بنا رہا یہ وہ بکری ہے جس کے دودھ کا کھی نکال رہا ہوں گے ہم نے کہا آپ کو بکری کی زیارت بھی کرا دیں بڑی معصوم بکری ہے بہت تمیز کی بکری ہے زیادہ تاریف اچھی نہیں لگی اس پر یہ وہ جو چوزے دو چار دن پہلے نکلے تھے تلو کا موڑ بھی صحیح ہو گیا ہے نماز پڑھ کے آ گیا ہوں میں صحیح ہے نا تلو موڑ صحیح ہو گیا یہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خاصا مکھن نکل چکا ہے یہ داغہ دیکھا نا رہا یہ دیکھا یہ ہے مکھن یہ مکھن بھی پکری کے دودھ کا مکھن ہے یہ ہم نے نکال لیا ہم 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 وہ ہم 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 تو اس ماشاءاللہ دیسی گھی کے ساتھ بہت شوق سے روٹی کھاتی ہے یہ میں نے ٹلو مٹلوں کو بھیجا ہے کہ بھئی اب گائی کی ملائی لے کر آؤ ہمیں اس میں گائی کی ملائی ڈال کے گھئی نکالیں گے آو زمردست ہادیہ لے کر آگئی بھئی یہ ہے ہماری گائی کی ملائی گائی بھی ہماری اور ملائی بھی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ یہ چیز آئیوں ٹوفی نہیں کھاتی نا نہیں کھاتی اس کو میں کوشش کرتا ہوں باہر کی چیزیں نہ کھانے تو بالکل جیم جیلی سب کوئی بھی چیز نہیں کھانے دیتا میں اس کو یہ کھاتی ہے گائی کا گھی انڈا مکھن سب گھر کی چیزیں کھاتی ہے یہ شہر میں رہ کے بھی ہم اللہ کا شکر ہے گاؤں کا محول ہم نے بنایا ہوئے آپ چوکلیٹ کھاتی ہو بولو نہیں نہیں کھاتی اچھا آپ گھی کھاتی ہو گھی کھاتی ہو ہاں گھی کھاتی ہو دیکھو ماشاءاللہ یہ چلو یہ جناب نے گائی کی ملائی ڈال کے مشین کو چلا دیا یہ بکری کے مکھن آگیا ہمارے پاس اس کو ہم ابھی گرم کریں گے تو یہ نکل آئے گا گھی بکری سے تھوڑا ہی گھی نکلتا ہے یہ بس آخری مراحل میں ہے یہ جناب میں نے مکھن نکالا ہے آپ دیکھیں گائے میں کتنا زیادہ نکلتا ہے مکھن اس میں فیٹ زیادہ ہے گائے میں بکری میں کم ہے فیٹ دعوہ دیکھانا ماشاءاللہ بکری میں اور گائے میں زمین آسمان کا فرق ہے بکری میں بہت کم گھی نکلتا ہے اس میں فیٹ بہت کم ہے اسی وجہ سے بکری کا دوسر حید کے لیے اچھا بھی ہے لو فیٹ ہونے کی وجہ سے یہ شاوشے ماشاءاللہ آپ ڈائرک مکھن بھی کھائیں جو بازاروں سے آپ مکھن خرید کے کھاتے ہیں پتہ نہیں مکھن بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ یہ میں نے سارا مکھن نکال لیا اس کے بعد میں نے مشین کو دوبارہ چکر دیا تو مجید مکھن نکلنا شروع ہو گیا اس کا مطلب آپ کو زیادہ دیر تک اس کو چلانا ہے یہ میں آپ کو دیسی گھی نکالنے کا طریقہ نہیں بتا رہا آپ کو نیٹ پیس سے اچھے طریقے مل جائیں گے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ہاری وقت میں کیا کریں ٹھیک ہے نا الٹے سیدھے کاموں کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہے پبکی کھیلنے سے بہتر ہے کہ یہ کر لیں اس سے آپ کو اورگینک اور خارس پوراکل جلائے گی اور ٹائم بھی اچھا آپ کا گزرے گا ابھی دیکھیں اور مکھن آنا شروع ہو گیا یہ دعویٰ دے یہ دیکھو اور آنا شروع ہو گیا اس کا مکھن چھوڑ دیتے ہیں میں نے اس کو گرم کرنا شروع کیا ہے تو آپ یہ دیکھو یہ نکل رہا ہے میں پھر بتا دوں میں آپ کو گھی نکالنے کے طریقے نہیں بتا رہا ہے یہ آپ کو نیٹ پہ بہت اچھے مل لیں گے آپ کو بتا رہا ہوں فارے وقتوں میں کیا کیا کریں یہ کام کرنے کے ہیں پبجی کھیلنے سے بہتر ہے یہ کر لیا کریں دیسی گھی کھایا کر رہے ہیں اس کے بڑے فضائل ہیں آج کل ڈاکٹر بھی بڑے فضائل بیان کر رہے ہیں دیسی گھی کے یہ جو کوکنگ آئل آرہا ہے اس سے جان چھڑائے ایک بات نمبر دو خود نکالا کریں بازاروں سے چیزیں خریدیں گے دو نمبر ملیں گی اور نیٹ پہ آپ کو طریقے مل لیں گے دیسی گھی نکال لیں گے وہ اصل وہاں سے ملیں گے آپ کو وہ سیکھیں اب یہ ہم نے مکھن گرم کیا گھی نکلنا شروع یہ بکری کا گھی ہے بکری کا جو سونا بھی نہیں ہوگا آپ نے کبھی یہ ہم نے فنچ پالی بھی ہے بڑا اچھا بولتی ہے یہ میں بھی پتہ نہیں اس کا موڈ صحیح نہیں ہے یہ میرا خیال ہے بہت پیاری آوازیں نکالتی ہیں یہ آپ کہیں گے ہمیں پنجرے میں اس کو قید کیوں کیا ہوئے اس کو ہم پنجرے سے جیسی کھولیں گے نا کاؤوے مار کے کھا جائیں گے یہ اس کے لیے نعمت ہے کہ پنجرے میں رہے گے اور یہاں یہ مانوس ہے اب یہ فارم میں نہیں ہے ورنہ بڑی پیاری آوازیں نکالتے ہیں یہ الحمدللہ گھی تیار ہے بہترین یہ اوپر سے ہم نے اس کو آلک کر لینا ہے اور یہ ہے گائے کا مکھا نبی اس کو بھی اسی طرح گرم کریں گے تو گائے کا گھی نکلے گا وہ مالینا اللہ بلاخر اے جناب ہم چھال لیں اس کو اسٹیل کی چھلنی میں داہ دیکھا نا مازہ نہ آئے پیسے واپس اسے کہتے ہیں اپنے خرچے پر لائف کو انجوائے کرنا یہ جی ہم نے گائے کے مکھن کو گرم کیا کافی دیر گرم کیا ہلکی آنچ پہ بہت ہلکی آنچ پہ آپ دیکھیں مکھن الگ گھی الگ اس کو میں نجھول لوں گا اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ یہ جراب گرم گرم گھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نکل گیا جی ہمارا گائے کا گھی پھر آخر میں ایسا گھی خود گھر سے نکالیں گھر میں نکالیں اور کھائیں اپنے خرچے پہ امید کرتے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں جزاک اللہ سب کو ویڈیو بہت پہ